یہ جو پورا معاملہ ہے اس کیس کا یہ لینڈ ڈسپیوٹ کیس ہے اور لاؤ کے نگرانی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیس ابھی سب جوڈیز ہے اور کوٹ کا بہت جل ججمنٹ آنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوٹ اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور کوٹ کوئی بھی اگر نومل لاؤ سٹوڈنٹ ہے فرسٹ یر کا لاؤ سٹوڈنٹ بھی جو لاؤ کی پڑھائی کیا ہو جو لاؤ کی پڑھائی نہ بھی کیا ہو تھوڑا بھی اگر لاؤ کی جانکائے رکھتا ہو تو وہ جانے گا یہ بات کہ لاؤ دو بھاگ میں ڈیوائیڈ کیا آتا ہے لاؤ کو سویل اور کرمینل اور یہ سویل میٹر ہے ٹائٹل ڈسپیوٹ ہے لینڈ ڈسپیوٹ ہے کہ زمین کس کا ہے زمین ایک پارٹی کا ہے زمین دوسرے پارٹی کا ہے ایک پارٹی جو کلیم کر رہی ہے اس کے حق میں زمین جائے گی ہے دوسرے پارٹی جو کلیم کر رہی ہے اس کے حق میں زمین جائے گی اسے ہندو مسلم ایشو کی طرح ہمیں دیکھنا بند کرنا ہوگا ہندو مسلم ایشو اسے پولیٹیشنز نے منایا ہے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے اور وہ پولیٹیشنز کہاں سے دو سیٹ سے تین سو بیس سیٹ پر آگئے ہیں اور آگے بھی ان کی سیٹ بڑھتے جائیں گی لوگ اس طرح بے کوب بنتے جائیں گے اگر ہم اسے ہندو مسلم کے بائینری میں کوششن پوچھتے رہیں گے اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہندو مسلم ایشو کیوں نہیں ہے اگر مال لیجئے مسلمانوں کا لینڈ ہے اگر مسلمانوں کا لینڈ ہے تو مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں شیعہ کہہ رہے ہیں ہماری زمین سنی کہہ رہے ہیں ہماری زمین تو کس کی زمین شیعہ کی زمین یا سنی کی زمین مال لیتے ہیں کہ ہندو کی زمین ہے ہندو نرموی اکھارہ کہہ رہے ہیں ہماری زمین اور ہم رام کے رپیزنٹیو ہیں بھگوان رام کے رپیزنٹیو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وی اچپی کہہ رہا ہماری زمین زمین ہمیں ملنے چاہیے اور مندر ہم بنائیں گے کہہ رہا ہے کہ وی اچپی خود رام لیلہ کے خلاف ہے رام بھگوان کے خلاف ہے تو زمین کس کی ہے ہندو آپس میں لڑ رہے ہیں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یہ سارے پولٹیکل گینز ہیں ہم ان چینوں سے بچ کے رہنا ہے ان بائنریز سے بچ کے رہنا ہے دوسری بات جب سکسٹین سنچوری میں بابری مسجد میر باقی نے بنایا تھا تو سکسٹین سنچوری میں نہ آپ تھے نہ ہم تھے نہ اڑوانی جی تھے نہ موڈی جی تھے نہ یوگی جی تھے ہم میں سے کوئی نہیں تھا اس وقت دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے یہ سارے فالتو بات کر رہے ہیں کہ رام مندر تھا یہ تھا وہ تھا اور بابری مسجد رام مندر توڑ کے بنایا گیا ہے اس وقت سکسٹین سنچوری میں کوئی تھا تو سکسٹین سنچوری میں رام کا سب سے بڑا بھگ تلسی داس رام چریتر مانس لکھ رہے تھے تلسی داس جو سکسٹین سنچوری میں اس وقت زندہ تھے رام چریتر مانس لکھ رہے تھے انہوں نے اپنے لیک میں کہیں لکھا نہیں کہ رام مندر توڑ کر کے بابری مسجد بنائی گئی ہے تو آپ اڑوانی جیاب بتا دیں کہ تلسی داس سے بڑے رام بھگت ہیں موڈی جیاب بتا دیں تلسی داس سے بڑے رام بھگت ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو یہ سارے بکواز باتیں ہیں اور مال لیتے ہیں کہ ایک انسٹینس کے لیے مال لیتے ہیں کہ رام مندر توڑ کے بابری مسجد بنائی گئی ہے پر کب بنائی گئی رام تو تیس ہزار سال پہلے پیدا ہوئے تھے تیس ہزار سال پہلے ایسا میرا ماننا ہے ہندو انہوں نے بھی اپنا اطراحہ صحیح سے نہیں پڑا ہے ان کو بھی پتا نہیں ہے تو جو اصلی سنکر اچار ہیں ان سے آکے پوچھیں گے تو ان کا ماننا ہے رام جو ہے وہ ستی یگ میں پیدا ہوئے تھے تو جیسے کہ ہندو میں چار یگ ہوتے ہیں رام ستی یگ میں پیدا ہوئے تھے جو تیس ہزار سال پرانا ہے جو بھی ان کا بلیف ہے اگر تیس ہزار سال پرانے پہلے کوئی مندر تھی اور اس کو بابر توڑا تھا تو ابھی پانچ سو سال پہلے کوئی مندر توڑی گئی ہوگی تو اس میں کوئی آجیٹیشن کیوں نہیں ہوا اور اگر ایٹ دی اینڈ اگر تیس ہزار سال پہلے رام کہاں پیدا ہوئے تھے اب اگزائٹلی کیسے بتا سکتے ہیں کہ اسی سپورٹ میں رام پیدا ہوئے تھے اب مال لیتے ہیں کہ رام مندر تھا اور رام مندر توڑا گیا تھا ایک بار کے لیے مال لیتے ہیں تو سیکنڈ سنچوری میں جو پشو میترہ شنگا تھا شنگا ڈائنسٹی کا ہزار سے زیادہ بدھسٹ مونسٹری توڑا انہوں نے اشوکہ کے بیٹے نے ماس پروسیکیوشن کیا بدھسٹوں کا کیوں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہندو راج ہے اور یہاں ہندو راج کرے گا یہ ہندو راشتر ہے اور ہندو راج کرے گا اس لئے بدھسٹ کو بھگانا ہوگا بدھسٹ جو ہے وہ ادھرمی ہے وہ ہماری ریلیجن کے نہیں ہے تو ہزار سے زیادہ بدھسٹ مونسٹری توڑا گیا اگر مال لیجے آج بدھسٹ موجارٹیریانمزم ہو جاتا ہے اس دیش میں تو کیا وہ سارے بدھسٹ مونسٹری جہاں توڑا گیا وہاں پر سارے بدھسٹ مونسٹری بنائے جائیں گے اور جہاں جہاں بدھسٹ مونسٹری توڑا کر کے مندر بنائے گیا ان سب کو مندر کو توڑا کر پھر سے بدھسٹ مونسٹری بنائیں گے تو اتحاس میں کتنا پیچھے جائیں گے اتحاس میں یہ ساری باتیں بتائیں نہیں جاتے ہمیں کہ کس طرح سیکنڈ سنچوری میں پشو مطرہ شنگا نے کس طرح بدھسٹوں کا ماس پروسیکیوشن کے لاکھوں کے تعداد بدھسٹ مارے گئے آپ خود سوچ رہے ہیں اس بات کو فیضان مصطفیٰ نے اپنی ویڈیو میں پروفیسر فیضان مصطفیٰ اپنی ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے بتاتے ہیں کہ اس طرح جب وہ چائنہ گئے چائنہ میں ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا کہ جب بدھسٹم ہندوستان میں جنم لیا تو ہندوستان میں صرف چھئے پرسنٹ بدھسٹ کیوں ہے اور چائنہ میں بدھسٹم جنم نہیں لیا چائنہ میں ایٹین پرسنٹ ہے جپین میں اتنا پرسنٹس بدھسٹ ہے اور سب سے کم بدھسٹ ہندوستان میں جہاں بدھسٹم جنم لیا اس لیے کیونکہ یہاں کے ہندووں نے بدھسٹ کو بہت مارا اور ماس پروسیکوشن کیا بدھسٹ کا پر یہ بات نہیں لائیں گے صرف مسلمانوں نے ہندووں کو مارا یہ بتائیں گے ہندووں نے بدھسٹ کو مارا یہ نہیں بتائیں گے تو جو اتحاس میں لڑائی دھرم کے آدھار پر ہوئی اس کا مطلب کیا آج اس کا ہم نیائے کریں گے جو اتحاس میں ہو گیا ہو گیا ہمیں آگے بھڑنا ہے ہمیں پروگریسیف بننا ہے اس دیش کو پروگریسیف بنانے کے لیے ہمیں رام مندر بابری مسجد سے اوپر اٹھنا ہوگا اور جو کوٹ کا فیصلہ ہوگا ہم کوٹ کا فیصلہ مانیں گے اور میں تو کہتا ہوں کہ کوٹ کا فیصلہ اگر آتا ہے بابری مسجد کے لیے تو بابری مسجد بنے گا کوٹ کا فیصلہ آتا ہے رام مندر کے لیے تو رام مندر بنے گا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی مسلمان کہہ رہا ہے کہ بابری مسجد وہی بنائیں گے پر یہ فرنج کہتے ہیں کہ مندر وہی بنائیں گے یہ بگٹری لوگ جو کہتے ہیں مندر وہی بنائیں گے آپ یہ کہیے کہ جو سپریم کورٹ کہے گا وہ بنائیں گے اور میں تو یہ سنی وقبوٹ سے کہتا ہوں کہ بابری مسجد کے لیے ورڈکٹ آ بھی جاتا ہے تو آپ آؤٹ آف گراتیٹوڈ کہیں کہ ٹھیک ہے زمین سنی وقبوٹ کو مل گیا ہے یا شیع وقبوٹ کو مل گیا ہے یا سنی شیع وقبوٹ دونوں کو زمین مل گیا ہے اگر مسلم کے فیور میں آتا ہے اور ہم زمین کا ایک حصہ رام مندی کے لیے دیتے ہیں یہ میرا اپنا پوسنل اپینین ہے تاکہ ہم ہندو بھائیوں کا دل جیت سکے انہیں بتا سکے کہ ہم ان سے نفرت نہیں کرتے ہم ان سے پیار کرتے ہیں ہندو بھائیوں کے حق میں آتا ہے ہم مندر بنائیں ہم ایجیٹیٹ نہیں کریں گے ہم سپریم کوٹ کا ورڈک مانیں گے ہم مان لیں گے کہ جس کے ساتھ نیا ہوا ہے اس کے ساتھ نیا ہوا ہے جو سچائی ہوگا اسی کے ساتھ نیا ہوگا جو سپریم کوٹ کہہ دے گا ہمیں وہ ماننا ہے ہم مندر وہی بنائیں گے مسجد وہی بنائیں گے اس بائنری سے باہر نکلنا ہے ہمیں law of the land is above everything the constitution of the land of the country is above everything ہمیں constitution کو ماننا ہے جو سپریم کوٹ کہہ دے گا ہمیں وہ ماننا ہے اور سارے مسلمانوں سے یہ اپیل ہے میں کیمرہ میں دیکھے یہ بات کہوں گا کہ چاہے بابری مسجد کے حق میں فیصلہ آئے یا رام مندر کے حق میں ہم اس فیصلے کو سراخوں پہ رکھنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراخوں پہ رکھنا ہے راستے پہ نکل کے ہولیگنزم نہیں کرنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا اس بات کا میں ہولیگنزم گنڈا گردی نہیں کرنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سراخوں پہ